ایک محلے کی مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھی ہونے میں دیر ہو گئی کامیٹی انزامہ نے امام صاحب سے کہا محلے کے اس نکڑ کوالا بندہ ہے جو بہت بڑا تاجر مگر اپنے فسک و فجور میں انتہائی کو پہنچا ہوا ہے اگر آپ میں حمد ہے تو آپ بات کر لیں ممکن ہے کہ کوئی صورت بن جائے امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو خان صاحبہ سٹ پٹا گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے سپیکروں نے بار بار چلنے سے ہمارا سکون برباد ہے اوپر سے تم میرے گھر تک آن پہنچے ہو چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب خانہ ست پڑا گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے سپیکروں کے بار بار چلنے سے ہمارا سکون برباد ہے اوپر سے تم میرے گھر تک آن پہنچے ہو اور دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پہنچی امام صاحب نے کہا صاحب اللہ کا دیا ہوا مرکہ ہے آپ کے لیے آپ کے دست تاؤن کی اشد ضرورت ہے میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں برکت دے گا تاجر نے امام صاحب سے کہا لاؤ اپنا ہاتھ میں تمہ چندہ دوں امام صاحب نے جیسے ہاتھ آگے بڑھایا اس تاجر نے امام صاحب کی ہاتھ پہ تھوک دیا امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے سے مل لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ امداد تو میرے لئے ہو گئی اب اس ہاتھ پر اللہ کے لئے امداد رکھئے اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لے گئی کہ اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور مو سے استغفار استغفار نکالنا شروع ہو گیا کچھ لمحات کے بعد شرمندہ ہوا اور اپنے جذبات پر کابو پائے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولا بتائیے کتنے پیسے درقرار ہیں امام صاحب نے کہا ابھی تین لاکھ روپے سے کام چل جائے گا تاجر نے کہا نہیں یہ بتائیے آپ کو مکمل پروجیکٹ کے لئے توڈل کتنے پیسے درقرار ہیں امام صاحب نے کہا ہمیں مکمل طور پر آٹھ لاکھ روپے درقرار ہیں تاجر صاحب اندر جا کر آٹھ لاکھ روپے کا چیک بڑاک بنا کر لے آئے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لے لیجے گا اور آج سے اس مسجد کی ذمہ داری میری ہے یہ سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے واپس آ گئے سبق بات کرنے کا انداز سلی کا تمیز اور عدب آ جائے تو بڑے سے بڑے مقتبر اور فاسد شخص بھی ہدایت پاسکتے ہیں مگر افسوس ہمارے کتنے ہی بے تکے اور تنزیہ جملوں سے لوگ نماز قرآن اور دین سے پیچھے رہ گئے ہیں اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی ہوگی افسوس توتہ مرچی کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوے بول بولتا ہے موسیقی